امیر جماعت اسلامی جناب سینیٹر سراج الحق صاحب نے ہمیں عزت بخشی پچھلے کافی دنوں سے میں اس دعوت کا منتظر تھا اور آج صبح جب انہوں نے مجھے یہ فرمایا کہ آج ان کے پاس وقت ہے اور وہ تشریف لائیں گے تو میری خوشی کی کوئی انتہا نہیں تھی ہم نے ہمیشہ اس ملک میں کالا کالا رسول اللہ کا علم بلند کیا ہے ہم نے اس ملک میں اللہ کے دین کا علم بلند کیا ہے غریب لوگوں کی سیاست کی ہے اللہ نے ہمیں سات دفعہ اس حلقے سے منتخف کیا سات دفعہ وزیر بنایا ایک دفعہ ہمہارے بھی لیکن ہم ہمارے لئے سینیٹر سراج الحق صاحب جماعت اسلامی کی جو ایک عظیم تحریک ہے اور ہمیں یہ عزاز حاصل ہوا کہ ہم مولانا مودودی صاحب کے پاس بھی بہتارے سٹوڈنٹ ورکر اور قاضی حسین احمد صاحب کے ساتھ بھی ہمیں کام کرنے کی عزت نصیب ہوئی اور ہم آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ ہم پاکستان میں ظالموں کے خلاف چوروں کے خلاف کرپشن کے خلاف ملک دشمنوں کے خلاف ہماری خواہش ہے کہ عوامی مسلم لیگ جس طرح ہم عمران خان صاحب کے ساتھ شانہ بشانہ چل رہے ہیں اسی طرح ہماری خواہش ہے کہ ہماری اور جماعت اسلامی کی بھی ایک ہماری درینہ خواہش ہے ہم نوجوانوں میں ہماری بڑا رابطہ تھا جو کہ کم ہو گیا ہم اس کو بڑھائیں اور عوامی مسلم لیگ جس طرح عمران خان اور تحریک انصاف کے ساتھ کندے سے کندہ میں لاکے چل رہی ہے اسی طرح جماعت اسلامی اور جناب سینیٹر سراج الحق صاحب کے ساتھ بھی کندے سے کندہ ملا کے چلیں آج میری تفصیلی باتچیت سراج الحق صاحب سے ہوئی ہے میں انشاءاللہ تعالیٰ کل دادو کے راستے میں عمران خان صاحب تک یہ ساری بحث کروں گا میں ایک دفعہ پھر سینیٹر سراج الحق صاحب کا ان کی جماعت کا رضا شاہ صاحب کا شیرازی صاحب کا اور ہمارے ساتھ قاضی حسین احمد صاحب کے فرزند بھی موجود ہیں ہمارے لئے بڑی عزت کا مقام ہے ان سب لوگوں کا کچھ ہمارے ایک صاحب زیادہ تارک اللہ صاحب میری سیٹ بھی ساتھ ساتھ ہے بہت زبردست یہ محنت کرتے ہیں قومی شملی میں مجھے بہت خوشی ہے کہ بنیر سے آنے والے اور سواد سے آنے والے ان لوگوں نے بڑی محنت کی ہے میں آپ کا زیادہ وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا براہ راست میں دعوت دوں گا جناب سینیٹر سراجوڑک صاحب سے اور ان کو زوردار تاریوں میں زوردار تاریوں میں لالویلی نے خوش آمدی کریں